دنیا کو بتا دو دنیا کو بتا دو شیئر کیجئے اور یقینی طور پر اپنے کومیٹس ضرور دیجئے گا کیونکہ میں آپ کے کومیٹس کی روشتی میں آپ تک اپنی انفرمیشن پہنچاتا ہوں آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے جیز کیش موبائل اکاؤنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے جیز کیش میں موجود اپنی رقم کو سپیمرز ہیکرز یا ان کیا نام دیں ان کو فراڈیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے اپنے اکاؤنٹ کو ان فراڈیوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم کو سکیور کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ آپ نے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ کا ایم پین کبھی بھی کومن نہیں رکھنا کومن ایم پین سے مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے اکاؤنٹ کا پین ڈبل ون ڈبل ٹو ڈبل 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 ڈ یا اپنے پیدائش کا year for example 1990 1982 1987 یہ use نہیں کرنے آپ نے آپ نے ایک مشکل ایم پین select کرنا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو use کرنا ہے تو پہلی بات آپ لوگوں کو تک clear ہوگی کہ آپ نے کبھی بھی common ایم پین use نہیں کرنا دوسری بات آج کل market سے customers کی بہت complaints آ رہی ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے گئے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سن کے لیکن چونکہ ہم ہم ہمارے پاکستان میں بہت سارے customers ایسے ہیں جو بجارے بلکل سیدھے سادھے اور uneducated ہیں تو وہ ان spammers کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کو غلطی سے اپنی personal credentials یا ان کی طرف سے بھیجے گیا sms جس کی وجہ سے ان کی اکاؤنٹ کی رقم نکال لی جاتی ہے تو نارمالی ہوتا یہ ہے کہ ایک spammer hacker یا فرادیا jazz cash customer کو call کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ جی میں jazz company سے بات کر رہا ہوں اور میں نے آپ کے اکاؤنٹ کی verification کرنی ہے یا وہ اس کو اسی انعام کا لالہ دیتا ہے کہ جی آپ کا jazz cash کی طرف سے انعام نکلا ہے یا جی تو پاکستان کی طرف سے آپ کا انعام نکلا ہے اس طرح کے باتیں کر کے وہ customer کو اپنی طرح براغب کرتا ہے اس کو convince کرتا ہے کہ میں jazz company سے بات کر رہا ہوں اور میں نے آپ کا انعام نکلا ہے وہ آپ کو اکاؤنٹ میں transfer کرنا ہے جس حوالے سے میں نے اکاؤنٹ کر رہا ہوں آپ کی verification کرنی ہے تو بھائیو پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی company jazz cash account کی verification help plan کے تھو نہیں کرتی اور نہ ہی کسی قسم کے انعام کی communication customer go through help plan کرتی ہے یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لیں ابھی کبھی بھی آپ کو ان spammer کی call آتی ہے تو آپ نے وہ بات سن لینی ہے لیکن کبھی بھی اس پر عمل نہیں کرنا کبھی بھی ان کی طرح سے بھیجے گے sms ان کو واپس نہیں بھیجنے کبھی بھی آپ نے ان کو اپنے کسی قسم کی personal credentials نہیں دینی ہاں last but not at least آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی calls آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے علاقے کی قریبی jazz کی franchise visit کرنی ہے jazz کی franchise پہ جا کے آپ نے وہاں بیٹھے jazz کے staffs کو بتانا ہے کہ مجھے اس نمبر سے calls آ رہی ہیں اور انہوں نے میرے jazz cash account کی verification کرنی ہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا کوئی نام نکل آیا ہے تو بڑے مہربانی آپ اس کی تصویح فرنچائز پہ موجود jazz کے نمائندے آپ کی اس call کی آپ کو تصدیح کر دیں گے اور آپ بہت بڑی مشکل سے بچ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں آپ کے آج پاس کوئی jazz کی franchise available نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے آج پاس کسی jazz load یا jazz cash retailer کو visit کر لینا ہے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہر گاؤں قصبے دیہات شہر گلی کوچے محلے بزار چوک ہر جگہ پہ آپ کو jazz load اور jazz cash کے retailers مل جائیں گے ان jazz load retailers کا company کے representative سے direct contact ہوتے ہیں تو جب آپ ان retailers کو visit کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ مجھے اس نمبر سے یہ call آ رہی ہے اور مجھے انعام کا بتایا جا رہا ہے یا میری jazz account کی verification کیلئے کہا جا رہا ہے تو وہ jazz load کا retailer آپ کی help کر سکتا ہے وہ company representative جو franchise کی طرف سے اس کو ڈیو سر کرتا ہے اس کے through یا company representative مطلوب مطلقہ TSS اس سے وہ contact کر سکتا ہے اور آپ کی help کر سکتا ہے اور آپ کے جو آپ کو calls آ رہی ہیں اس کی verification کر سکتا ہے اور یہ تینوں step اٹھانے سے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں number one آپ نے اپنے account کا pin کبھی common نہیں رکھنا number two آپ کو جب بھی اس طرح کی کوئی calls آتی ہیں اور آپ کو کوئی sms بھیجا جاتا ہے ان کی طرف سے یا کسی بھی قسم کی personal credentials مانگی جاتی ہیں تو آپ نے وہ کسی صورت نہیں دینے نہ تو وہ sms ان کو forward کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اپنی personal information ان کو دینی ہے even کہ آپ نے ان کو یہ بھی نہیں بتانا کہ میرے account میں کتنا balance پڑا ہے number three اگر وہ صاحب آپ کو بار بار distribute کر رہے ہیں اور بار بار calls کر رہے ہیں تو پھر آپ نے تیسرا step بھی use کرنا ہے آپ نے قریبی franchise یا jazz load یا jazz cash retailer کو visit کرنا ہے اور وہاں سے جا کے آپ نے اپنی calls کی تصدیق کرا لینا ہے کہ آیا وہ جو call آپ کو آ رہی ہے کیا وہ واقعی کسی company نمہندے کی call ہے یا کسی spammer کی hacker کی یا friday کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے بہت سارے لوگ مستفید ہو سکیں گے لیکن ایک بات یہاں پہ کہنا بہت ضروری ہے ضروری بنتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا سے انٹرکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت کم سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور ہمارے بے بہاگ customer جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ available نہیں ہیں جو اس طرح کی information وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو آپ بھائی آپ لوگ جو میری یہ آواز سن رہے ہیں میرا یہ message سن رہے ہیں آپ لوگ انہیں ایک تو میری ویڈیو کو شیئر کرنے آگے ہیں دوسرا ایسے لوگ جو سوشل میڈیا سے انٹرکٹیو نہیں ہیں یا uneducated ہیں وہ جیاز کا شکروں کو use کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو یہ information پہنچانی ہے آپ کی اس اقدام سے کسی غریب کا بھلا ہو سکتا ہے کسی کے account سے پیسے نکلنا بچ سکتے ہیں اور آپ کی اس help سے کسی کا فیدہ ہو سکتا ہے تو ضرور کیجئے گا ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور یہ message دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے گا آپ لوگوں کی توجہ کا بہت شکریہ میرے چینل کو سکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا اور اپنے کومنٹس ضرور دیجئے گا thank you very much اللہ حافظ موطن ویڈیوز کو شکریہ موسیقی